اچھا ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہوگا میٹمیٹیشنز یہاں پر ہوں گے دو سیکنڈ تین سیکنڈ تین سیکنڈ ہیں ایک ضربت حضور نے فرمایا ایک ضربت ہے سقلائن کی عبادت سے افضل ہے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا یہ حسن فعیلی اور حسن فعیلی کا لفظ میں نے قرآن سے استعمال کی ہے سورہ ملک کی جو آیت ہے تبارک اللہذی بیادیل ملک اللہ نے موت اور حیات کو خلق اس لئے کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر عمل یہ دیکھیں کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے ضرور نہیں کہ ہمیشہ جو زیادہ عمل ہے وہ بہتر بھی ہو کبھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر مختصر عمل ہے وہ سب کے کثیر عمل پر بھاری ہے عرض کرنے کا مصد ہے کہ احسن عمل مانگا اکثر عمل نہیں ہے قرآن لیبلوکم ایوکم احسن عمل اللہ تعالیٰ نے کہا لیبلوکم ایوکم اکثر عمل احسن عمل تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل میں سوچتا ہوں کہ جس کی زندگی کے فقط تین سیکنڈز وہ سارے انسانوں اور سارے جنوں کی عبادت سے افضل ہیں تین سیکنڈ کیا بات ہے درہا سوچئے گا سارے انسانوں کو مطلب کہ آدم علیہ السلام سے خاتم تک جتنے انسان ہیں سوائے حضور مکرم کے اس لئے کہ حضور مکرم مولا علیہ السلام کے بھی امام ہیں ایک روایت ہے میں نے ایک بزرگ مطبر عالم سے سنی بھی جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا سکلین کا مطلب کیا ہے سکلین کی عبادت سے افضل جن و انس مراد ہیں مولا سارے جن ہیں کیا ہیں یا علی کے زمانے کے جن تھے خالی اور علی کے زمانے کے انسان تھے یعنی سارے زمانوں کے انسان ہیں کون ہے سکلین میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا انا من سکلین کیا کہوں میں سکلین میں میں بھی شامل ہوں ہو 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 علی جبدہ بھی طالب علیہ السلام کیا کہیں امام صادق علیہ السلام جب زیارت پہ جاتے تھے نا مولا علی کی تو کہتے تھے کہ اے میرے مولا علی آپ میری شفاعت فرمائیے گا اللہ کی بارگاہ میں اب بچا کیا جا کیا علیہ مرتضی علیہ السلام یعنی امام صادق علیہ السلام جائیں وہاں پر اسلام علیہ کیا مولا یا امام علیہ السلام نے زیارت پڑھی ہے مولا علی کی تو ایک دمہ ہم مولا علیہ کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام علیہ السلام اے میرے مولا علیہ یہ غدیر کے دن کی زیارت ہے لیکن شیخ عباس کمین لکھا ہے کہ غدیر کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو جب کبھی موقع ملے مفاتل جران کھولیں روزِ غدیر کی زیارت چونکہ غدیر کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے مولا علی کی یہ اتنی منفرد زیارت ہے دیکھیں زیارتوں سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ امام کی معرفت بڑھے وہ اتنی منفرد زیارت ہے کہ اس ایک زیارت میں سنتیس آیتیں امام علی النقی علیہ السلام نے پڑھی ہیں مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر معمولاً زیارت میں مزاج نہیں ہوتا کہ اتنی آیتیں ایک ساتھ آئیں سنتیس آیتیں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک دفعہ میں سب سے پہلے کہوں گا ترجمہ پڑھیں اس کا اس میں امام علیہ السلام نے بدر کا ذکر کیا ہے ہنین کا ذکر کیا ہے تبوک کا ذکر کیا ہے معمولاً زیارتوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ اتنا تفصیل سے واقعات کو بیان کیا جا لیکن امام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا غدیر کے دن کی زیارت لیکن کسی بھی بڑی جاتیش ہے قبار سے کو میں نے لیکھا حاجات کی برابری کے لئے بہترین ہے یعنی مجرب ہے یہ اس میں یہ ہے اسلام علیکی مولا ہے امیر المومن اس کے بعد ایک جملہ ہے اشہد انک شاءکہ مآمنا بررسول اے میرے مولا علی میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ میں شک کرنے والا ہے وہ تو رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا ہے علی کو نہ ماننے والا نہیں علی میں شک کرنے والا کہاں میری بات پہنچ جائے علی میں شک کرنے والا اس کے بعد ایک جملہ ہے میں تشریح نہیں کروں گا امام علی النخی علیہ السلام کا جملہ ہے اور میں آپ کے حافظیں اور آپ کی معرفت آپ کا جو علم ہے جو ممبر سے آپ کو ملا ہوا اس پر اعتماد کرتے جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے وصول کریں گے امام علی نخی فرماتے ہیں اس جیرے میں خدا لانت کرے اس پر جو غدیر کے دن آپ کی ولایت کے اقرار کے بعد منکر ہو گیا تھا کیا امام علی نخی علیہ السلام کہ وہاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا روٹیاں دینا اس پر اللہ نے آئے نازل کی آپ کا انگوشتری دینا اس پر آئے نازل کی تو یہ چھوٹے چھوٹے حملے بتائیں جس کی زندگی کے تین سیکنڈ سارے جن سارے انسانوں کی عبادت سے افضل ہو جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا اس کے سارے سجدوں کا عالم کیا ہوگا اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا اس کے سارے روزوں کا عالم کیا ہوگا کیا کہنا علیہ کا کہ ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے